پاکستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے گا اور ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف آرٹیکل چھے یعنی غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا ایسے میں اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ یورپ سے سامنے آئی ہے جہاں یورپ کے اندر ایک انتہائی اہمیت جرمنی کی ہے اور جرمنی کے سب سے بڑے نیوز نٹورک ڈی ڈی ڈیو نے یوں تو ظلفی بخاری کا انٹریو کیا ہے لیکن اس انٹریو کے دوران کچھ انتہائی اہم سوالات ڈی ڈی ڈیو کی صحافی کی جانب سے اٹھائے گئے جو آنے والے منظرنامے کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ ظلفی بخاری سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو بین کرنے کا حکومت نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے اس پر اب پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اور کیا پی ٹی آئی اس پر خوفزدہ ہے جس پر ظلفی بخاری نے کہا کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں بنیادی طور پر ہماری سپرین کورٹ سے ایک فیصلہ سامنے آیا جس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستے دینے کے حوالے سے آٹھ پانچ کیک سریٹ سے فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور حکومت نے فرسٹریشن کے اندر آ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہی سریٹ سے بین کر دیا جائے تاکہ اس فیصلے پر عمل ہی نہ کرنا پڑے البتہ قانونی ماہرین کی یہ رائے ہے کہ ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا اور حکومت ایسا کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہو پائے گی جس پر صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سوفٹ مارشلہ لگا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر تو ایک جمہوری حکومت موجود ہے اس پر صرفی بخالی نے کہا کہ آپ دیکھئے کہ پاکستان میں گنشتہ دو سال سے جس طرح کی اقتماد پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا جا رہے ہیں ان کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے البتہ اب کچھ ریپورٹ پاکستان سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن اور پارلمنٹ مل کر آٹھ پانچ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے اب یہاں سے آگے سمجھئے کہ اس سے پہلے امریکہ سے ایک قرارداد آ چکی ہے لیکن یہ یورپی یونین اور یورپی ممالک پاکستان کی موجودہ صورتحال پر خاموش رہے ہیں ڈی ڈی ڈبلیو نے اس سے پہلے اتنا تفصیلی انٹرویو کسی پاکستانی کا نہیں کیا اور خاص طور پر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کا اس معاملے پر تفصیلی انٹرویو نہیں کیا اب لگتا یہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے موجودہ الیکشنز کے بعد اب موجودہ سیاسی ٹرمائل اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے یورپی یونین سے بھی کوئی بڑی قرارداد آ سی ہے جس کے بعد موجودہ حکومت اور سیٹ اپ پر مزید پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ عمران خان کی پارٹی پر بین لگانے عمران خان، آریف الوی اور کاسم سوری پر آرٹیکل چھے کی کاروائی کرنے کی جو پریس کانفرنس اتا تارن نے کی اس پر یوں تو نائب وزیراعظم نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن پوری دنیا کے میڈیا میں اس کی بھرپور کوریج کی گئی ہے اور اس پر سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک جمہوری حکومت ایک پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے